مرماننگ بچو کلاس تھرڈ ہماری سبجیکٹ ہے اپنے اپنی بکس نکالیے آج ہم پہنچیں کام پہ پیج نمبر 55 پیج ہمارے سبق کا نام ہے ورک موی ڈو چپٹر نمبر ہے نائن like other days بال بی ریچر دھتی سٹال آفتر ہیز بریک فاسٹ ہیز برادر ستویندر دوسرے دنوں کی طرح like other days دوسرے دنوں کی طرح بال بیر پہنچا کہاں پہ چائے کی دکان پہ کس کے لئے بریک فاسٹ کرنے کے لئے اور اس کے ساتھ ہیز برادر ستویندر بھی تھا جو آیا تھا کان سے گاؤں سے اس کے پاس دی ورکر ایڈ تٹی سٹال گئو ہیم ایک کپ آفٹی انٹس ہے ہیر ایز ٹوڈے ایز نیوز پیپر جو وہاں پہ کام کرنے والا تھا ورکر تھا تٹی سٹال پہ اس نے چائے کا کب دیتے ہوئے کہاں اس کو کہ یہاں پہ کیا ہے نیوز پیپر ہے آج کا how do you spend your whole day sitting here don't you get bored آسکر ستویندر ستویندر کہتا کہ آپ پورا دن کیا کرتے رہتے ہو پیٹھ کے آپ بھول نہیں ہوتے ہو oh no one does not realize how the time flies look at their group of children as usual they are late for school everyone is running the teacher is also late today oh it seems her sandal has broken she is going to jagu bai to get it repaid it's good for him he will get some money early in the morning یہ کہتا ہے کہ نہیں آسکر ستویندر oh no one does not run چمپا جو بیٹھی ہے کام پر اپنی ٹوکری کے پاس پھولوں سے پڑی ہوئی ہے اب ایک اور لیڈیز آتی ہے جو کام کرتی ہے پوسٹ آفیس میں وہ اس سے ہر دن کیا حریدتی ہے پھول یعنی کہ اس سبق سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ یہاں بیٹھ کے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر شخص اپنے کام کی طرف دور رہا ہے بچے سکول کی طرف، ٹیچر سکول کی طرف اور پوسٹ آفیس والے اپنی ڈیوٹی کی طرف یعنی کہ ہر ایک اپنے اپنے کام میں لگا ہوا ہے تو آج ہم اتنا ہی بڑھیں گے اللہ حافظ بچو